موسیقی اٹھارہ جولائے نیلسن منڈیلا انٹرنیشنل ڈے پرائیڈ آف بلیک فرم ساؤتھ افریقہ نیلسن منڈیلا بین الاقوامی دن نیلسن منڈیلا کے عزاز میں سالانہ بین الاقوامی دن ہے جو منڈیلا کی سالگیرہ اٹھارہ جولائے کو ہر سال منایا جاتا ہے یہ دن اقوام متاہدہ کے ذریعے نومبر دو ہزار نو میں بزابطہ طور پر اعلان کیا گیا تھا اس دن اٹھارہ جولائے دو ہزار دس کو اقوام متاہدہ کے پہلے منڈیلا ڈے کا انعقاد ہوا تھا وہ ایک نسل پرستی محالف کارکن تھا جس نے سفید بالا دستی برمبنی ایک عمرانہ سیاسی ثقافت کے رنگ برادری کی مراز کو ختم کرنے کے لیے کام کیا وہ بہت سے لوگوں میں جنوبی افریقہ کا باپ بھی سمجھا جاتا ہے اور انہیں نیلسن منڈیلا کے عالمی دن کے ذریعے ہر سال اٹھارہ جولائے کو یاد کیا جاتا ہے نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے کالے رنگ برادری کے انقلابی سیاستدان اور ایک محیر شخصیت سمجھے جاتے تھے جنہوں نے نائنٹین نائنٹی فور سے نائنٹین نائنٹی نائن تک جنوبی افریقہ کے صدر کی حصیت سے حدمات انجام دی وہ ملک کے پہلے سیاہ فام سرورائے ریاست تھے اور مکمل طور پر نمائندہ جمہوری انتہابات میں منتحب ہوئے تھے ان کی پیدائش اٹھارہ جولائے انیس سو اٹھارہ وفات پانچ دسمبر دو ہزار تیرہ میں ہوئی ستائیس سال قید کے بعد نیلسن منڈیلا کو نائنٹین نائنٹی میں رہا کیا گیا تھا اس نے ریاستی صدر ایف ڈی بلیو ڈی کلوک سے جنوبی افریقہ میں رنگ برادری کے خاتمے کے لیے بات چیت کی جس سے نسلی طور پر منقسم ملک میں امن قائم ہوا اور پوری دنیا میں انسانی حقوق کی جنگ کی رہنمائی کی گئی نیلسن منڈیلا کے بارے میں پانچ حیرت انگیز حقائق وہ اپنے نام تک زندہ رہا انہوں نے ایک نظم میں اپنا الہام کھینچا وہ امریکی دہشتگردی کی نگرانی کی فیرست میں شامل تھا ایک ہونی کھیل نے اسے دلچسپ بنا لیا نیلسن کے اقوال کوئی بھی شخص اپنی چلد کی رنگت یا اس کے پسمنظر یا اس کے مذہب کی وجہ سے دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہوا پیدا نہیں ہوتا ہے لوگوں کو ناپسند کرنا نہیں سیکھنا چاہیے اور اگر وہ نفرت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو انہیں پیار کرنا سکھایا جا سکتا ہے کیونکہ محبت اس کے محالف سے زیادہ فطری طور پر انسانی دل میں آتی ہے یہ ہمیشہ ناممکن لگتا ہے جب تک یہ نہ ہو جائے ریٹن بائی ملک شوکت علی ایڈوکیٹ سی ایو ایڈ بک www.adbook.com.pk موسیقی